ایک پاکستانی ہے دوبائی میں ڈرائیور ہے ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے پاکستانی پہلے ایک وقت تھا میں فقر محسوس کیتا تھا پاکستانی کھلانے کو اور جب بھی میں کسی جرمد سے کس گیس سے ملتا ہوں تو میں پاکستانی ہوں اندر مہندی کی سب سے بڑی خصوصیات آپ کو میں بتاؤں ابھی پچھلے دنے ایک ویڈیو چال رہی تھی وہ بتا رہا تھا توشہ خانہ سے میں نے جتنے بھی گفٹ لیے میں نے سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس کو بیج کے قریبوں کی مدد کی میں اپنی جے میں ایک روپیہ نہیں لے کے گیا دوستو دوستو اب سوی کا ایک ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری کو پوری دنیا میں ایک الگ کی نجر سے دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری پوری دنیا میں کافی جدہ پاور پھول ہیں ابھی جو ہے پابرپل نیتاؤں کی لسٹ میں ہمارے بھات کے پردان منطری نمبر ون پر آئے ہیں اور یہ لگتار ہوتا آ رہا ہے کہ سب سے سفل اور سب سے جو ہے اچھے پردان منطری کی لسٹ میں ہمارے پردان منطری موڈی جو ہے نمبر ون پر آ رہے ہیں اس لیے بھر ایک پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں جو دوائی میں اپنی ٹیکسی چلاتے ہیں انہوں نے بہاں پر ایک ویڈیو بنائے اور کہا کہ آپ کے پاس یعنی کی بھارتیوں کے پاس کوہنور کا ہیرہ ہے موڈی جی کے روپ میں ان کے پاس کسی پرکار کی پیملی نہیں ہے اور ہمارے دیس کے لیے یعنی کی بھارت کے لیے جیتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ آج اس نے یعنی کی بردان منطری موڈی جی نے بھارت کو اتنی انچائیوں پر پہنچا دیا ہے آج بھارت جو ہے پوری دنیا میں ایلگی پہچان رکھتا ہے جہاں بھی بھارت کا نام سامنے آ جاتا ہے بہاں پر ایک اللہ کی سمان ساتھ میں آ جاتا ہے اسی پر پاکستانی کہہ رہے تھے کہ آج بھی ہمیں اگر یہ ملا ہوتا موڈی جیسے کھوینور کا ہیرہ تو آج ہم بھی کہاں پر پہنچے ہوتے دوستو پاکستانی رائیبر وہ کافی زیادہ تعریف کر رہا تھا جسے سنکے پاکستانی لوگ کافی زیادہ حیران تھے دوستو آج کی ہماری پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر بھی کر دینا ہے دوستو اپنیک اس تیرے کے ویڈیو کو تشٹارٹ لیٹسٹارٹ داو ویڈیو ان کی باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں دیکھیں انڈیا بڑی ریپیڈ ترقی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھوری دنیا میں انڈیا کی جو ایک آنمی ہے انڈیا کا جو سٹوڈنٹ ہے انڈیا کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے دیکھے پیچھے انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے غالباً جی ٹوینٹی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر دنیا کے امیر ترین کنٹریز آئے ہیں ٹھیک ہے اور وزیراعظم آئے ہیں اور یہ انڈیا کے لیے تو ایک مائل شرون کی حیثیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ دنیا کی اوبر تو بھی ایک پاور بن کے اوبرے گا ایکانومی کے حوالے سے بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی تو اب ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی کمپیر کریں تو ہم شرمندہ ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے دو تین جو میجر جو ایشیوز ہیں اس کے اندر ایک سب سے پہلے آجاتا ہے ریلیز ایکسٹریمیزم ریلیز ایکسٹریمیزم جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ جو نا یہ ملہ زیادہ معاشرہ ہے یہ ملہ زیادہ معاشرہ ہے نا یہ آپ کو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ لیشن نہیں بنانے دے گا یہ انڈیا کو یہ ان کو جتنے بھی ویسٹرن ورلڈ ہے جتنے بھی امریکہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے بچپن سے ہم نے ستر سالوں میں ایک ہی چیز دیکھی ہے جی وہ یو دون نسار آپ کے دشمن ہے ٹھیک ہے اب 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 یہاں سے دال لگا لیں کہ سعودیہ کے تعلق آتا ہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلق آتا ہے اسرائیل کے ساتھ یو ای کے تعلق آتا ہے اسرائیل کے ساتھ پورا میڈل ایس کیا ان کے سارے اور ہم اسی مذہب کی قیت میں بیٹھے ہوئے ہمیں باہر نکل نہیں دیا جا رہا مذہب تو مذہب تو کہتا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ ٹریٹ کرو دین تو یہ کہتا ہے پوری دنیا کے ساتھ ٹریٹ کرو جو بھی کاسٹ ہے جو بھی ریلیشن ان کا ریلیشن ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ کرنی چاہیے لیکن یہاں پر جو مذہب کی قید ہے اس نے مسلمانوں کو جو ایک گھر کے اندر بند کر دیا ہے ان کو باہر نکلنے کی جازت ہی نہیں ہے آپ یہاں سے دالا لگا لیں کہ اس حد تک ہم ڈرے ہوئے ہیں اتنے ڈرپوک ہیں ہمارے رولرز بھی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں رولر ہمارے اتنے زیادہ فرسٹریٹیڈ ہیں اتنے زیادہ خوف زیادہ ہیں کہ وہ ملہوں کی جازت کے بغیر ایک قدم نہیں پڑھا سکتے جبکہ انڈیا پھر اس کے بعد یو اے ای ٹرکی سعودی عرب وہ ان چیزوں سے کیسے باہر نکل کے ملہوں کی کیسے نکل کے ترکی نہیں کرنے دیں گے پاکستان ترکی حزن کرے گا جس دن ملہوں سے نجات حصل کریں گے جب تک ملہوں کا اس ملک میں چوترہت ہے ان کی بدماشی ہے یہ آپ کو دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے سلمانوں کا جو امیج ہے وہ کیا ہے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پہ ابھی نیدر لینڈ کے پرائیم نیسٹر ڈچ پرائیم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی گیٹ آوٹ فرام آور لینڈ ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکسپلین یہ کیا کہ بھئی اگر ہمارے رول کو فالو نہیں کرنا تو آپ یہاں سے چلے جائیں کیا سمجھتے ہیں فارن کنٹریز میں کیا انٹرنیشن لیول پہ کیا ہی مجھے ہمارے بہت بری اور اس کے قصور بار ہم خود لوگ ہیں مثال کے طور پہ شاید میرا یہ میری بات سب لوگوں کو پسند نہ آئے کڑوی بات تھوڑی بری لگتی ہے جو یہ ایشیوز ہوتے ہیں ہم فوراً باہر کے ایشیو کو اپنے ملک میں شروع کر دیتے ہیں گراو جلاو مثال میں دیتا ہوں یہ ابھی ایشیو چارگرہ کہتے ہیں جو مکڈونلڈ کا بائی کاٹ کر دو اس کا بائی کاٹ کر دو مکڈونلڈ جو پاکستان میں اس میں کون کام کر رہا ہے پاکستانی کام کر رہے ہیں لکسان کس کا ہے ہمارے پاکستانی کا بوکے کون مارے ہمارے پاکستانی ان کا کیا جائے گا اس سے ان کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا رکتی بھی فرق نہیں پڑے گا سوری تو سے اس وقت جو ایز پاکستانی پہلے ایک وقت تھا میں فخر محسوس کہتا تھا پاکستانی کلانے کو اور اب جب بھی میں کسی جرمال سے کس گیسے ملتا ہوں تو اپنی لڑک شاہ کہ میں پاکستانی ہوں اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی گورمیٹ وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھتی ہم وہاں پہ جا کے جو کام کرتے ہیں جو کارنا میں ہوتے ہیں ہمارے ان کی وجہ سے ہمارا ہی میں جو خراب ہو رہا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا صرف سارا کچھ گورمیٹ کے اوپر ڈالنے ہیں بلکل اگری کرتا ہوں مثال کے تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارا جو میڈیا کیا دکھاتا ہے ہمیں جلاو گھراو جلوس توڑ دو مثال کے معاملے میں قرآن پا کے معاملے میں ہر کسی کے معاملے میں بجائے ہمارے سوشل میڈیا کے بجائے جسے کو نہ دکھائیں اس کی تشہیر نہ کریں کہ ہم ایسے یعنی کہ جذباتی سے اپنا ہم ایکسپریشن دیتے ہیں ریاکشن کرتے ہیں بلکل بلکل یہ بہت برائی مجھ جاتا ہے اس پہ اچھا دوسری سائٹ پہ اگر آپ جرمنی رہے ہیں اگر آپ آپ نے بولا پچیس سال آپ نے وہاں پہ آپ کا ایکسپریئنس رہا ہے تو وہاں پہ انڈینز بھی موجود ہوں گے ان کی کیا ریسپیکٹ ہے انڈین ایس کمپیر ٹو پاکستان ایس کمپیر ٹو پاکستان اس میں میں کہوں گا ہماری گورنمنٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ قصور ہے ہماری گورنمنٹ ہماری آئیٹی ایکسپریٹ کو سپورٹ نہیں کرتی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہاں پہ کسی بھی فرم میں چلے جائیں آپ کو ٹوٹل آئیٹی میں انڈین چھائو نظر آئیں گے کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے ہماری گورنمنٹ ایسے پرمولٹ نہیں کرتی ہے ایسے لوگوں کو اور یقین مانے اس وقت جرمنی میں اسپیشلی ہمارے شہر جہاں میں رہتا ہوں اتنی آئیٹی ورکر کی ضرورت ہے اگر ہم ان کو سپورٹ کریں پاکستان سے تو وہ بہت اچھا نام کمال تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی ڈرائیور جو ہے بہت پردانمنٹری موڈی کی کافی جیدہ تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پردانمنٹری موڈی بہت کے پاس جو ہے وہ کوئی نور کا ہیرہ ہے پردانمنٹری موڈی کے آگے پچھے کوئی فیملی نہیں ہے اور پہ اپنے دیس کے لیے جیتے ہیں آج پردانمنٹری موڈی کی بہنت نے بھارت کو اتنی انچائیوں پر پہنچا دیا ہے کہ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ کس پرکار سے بہت جو ہے وہ گروت کر رہا ہے پردانمنٹری موڈی ایک الگی رتبہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں کیونکہ ان کا ڈیسیزن میکن کافی جادہ اچھی ہے چاہے وہ اسرائیل کے معاملے میں ہو یا پھر روس کے معاملے میں جب ان پر دواب ڈالنے کی کوسس کی گئی تو بھی ان کا کچھ بھی بانکہ نہیں ہوا اور اسی بجے سے امریکہ بھی اب بھارت کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے ہمارے آگے چھکتا ہے دوستو آج کی ہماری بیڈیو آپ کو کیسے لگے کمنٹ وکس میں جروب بتانا اور چینل کو سبسکرابی کا دین امیل تک انہی بیڈیو کے ساتھ تب تک thank you and bye bye